دوستو شاہر و کان کی پتھان فلم کو بھارت میں کچھ بھگ ٹائپ کے لوگ بائی کارٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے لاکھ ویروت کے باوجود بھی شاہر و کان کی اس فلم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا ہے جی ہاں دوستو یہ فلم اپنی ریلیس سے پہلے ہی ویدیشوں میں کمائی کے جھنٹے گاڑ رہی ہے اور ایڈوانس بکنگ کے معاملے میں روز نئے نئے کیرتیمان استحبت کر رہی ہے دوستو آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فلم ویدیشوں میں ایڈوانس بکنگ کے معاملے میں کتنے پیسے کما چکی ہے اور کیوں ایکسپرٹ اس کو ہندی سینیما کی سب سے بڑی بلوک بسٹر بتا رہے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں فلحال بھارت میں اس فلم کی ایڈوانس بکنگ شروع نہیں ہوئی ہے لیکن دوستو بہار کے کئی ملکوں میں ایڈوانس بکنگ شروع کر دی گئی ہے جس طرح کا ریسپانس ویدیشوں میں پتھان کو لے کر دیکھا جا رہا ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ فلم اوورسیز باکس آفیس پر کئی ریکارڈ توڑ سکتی ہے حال ہی میں فلم کا ٹریلر ریلیس کیا گیا تھا جس کو درشک و دوارہ خوب پسند بھی کیا جا رہا ہے اس فلم کے ٹریلر میں شاروخان کا دمتار ایکشن افتار ان کے فینس کو خوب پسند آیا یہی وجہ ہے کہ یو اے ای آسٹریلیا جرمنی سمی کئی دیشوں میں فلم کی ایڈوانس بکنگ پوری سپیڈ کے ساتھ کی جا رہی ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں یو اے ای دیش پر کہ وہاں کی جنتہ نے پتھان کو ایڈوانس بکنگ کے معاملے میں کتنا پیار دیا آپ کو بتا دیں کہ باکس آفس ورلڈ ڈاٹ کام کے ریپورٹ کے مطابق یو اے ای میں اب تک پتھان کی پینسٹھ ہزار ڈالر کی لگ بھگ پینٹالیس سو ٹکٹ بک چکے ہیں بتا دیں کہ رئیس نے یو اے ای میں پہلے دن ساڑھے تین لاکھ ڈالر کی کمائی کی تھی ورکنگ ڈے پر یو اے ای میں یہ بولی ووڈ کی سب سے زیادہ اوپننگ حاصل کرنے والی فلم تھی حالکہ ابھی دس دن پتھان کی ریلیز کو باقی ہیں ایسے میں صاف ہے کہ یہ رئیس کو بھی بڑی آسانی سے پیچھے چھوڑ دے گی وہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ امریکہ اور آسٹریلیا میں کیا ہے پتھان کے حالہ جی ہاں آئیے اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں دوستو امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی لوگ جم کر پتھان کی ٹکٹ بک کر رہے ہیں اب تک امریکہ میں ساڑھے تین لاکھ ڈالر کی لگ بگ یعنی بائیس ہزار پانسو ٹکٹ بک چکی ہیں اس کے علاوہ آسٹریلیا پچھتر ہزار آسٹریلیا ڈالر کی یعنی قریب تین ہزار ٹکٹیں بک چکی ہیں ریپورٹس کی معنی تو پتھان آسٹریلیا اوپننگ ڈے پر اب تک کی ہندوستان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم رئیس کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ پیچھے چھوڑ دی گی ایڈوانس بکنگ کے معاملے میں جرمنی میں کیا ہے پتھان کے حالات جی ہاں دوستو یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جرمنی میں شہرخ خان کا کتنا کریز ہے اور اسی وجہ سے جرمنی میں شہرخ خان کی پتھان فلم کو لے کر کافی اصحہ دیکھا جا رہا ہے آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی اب تک وہاں صرف پہلے دن کی 4500 سے زیادہ ٹکٹیں بگ چکی ہیں اس کے علاوہ ویکنڈ کے لیے 9000 ٹکٹیں ریلیس سے پہلے ہی لوگوں نے خرید لی ہیں صرف جرمنی سے اب تک پتھان نے 15000 یورو کا بزنس کر لیا ہے جس کی بدولت پچھلے سبی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور یہ اپنے آپ میں یہ بتانے کیلئے کافی ہے کہ بھکتوں کے لاکھ ویرود کے باوجود بھی اس فلم کو ہٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا دوستو فی الحال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جہند